مردہ کیڑوں کے آزاز سے جنگجو اور فرضی کردار بنانے والا فنکار بیلجیم میں حیاتیات کی نوجوان طالب علم نے اپنی غیر معمولی صلاحیت سے دنیا کو حیران کر دیا وہ مردہ کیڑے مکوڑوں کے آزاز کو الگ الگ کر کے ان سے جنگجو کردار اور نتنی مخلوقات بناتے ہیں اٹھائیس سالہ طالب علم نے ایک تخلیق میں بیس سے تیس گھنٹے لگاتے ہیں اور انہیں فرنکس ٹائٹن ہشرات کا نام دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس طوران وہ اپنے تخلیل اور مطالع کو کاملاتے ہیں اس طرح وہ اپنے درازوں میں رکھے لاتداد ہشرات سے ایک نیا جہاں بنا رہے ہیں جسے سائنس اور آرٹ کا ایک نیا ملاب کرا دیا جا سکتا ہے تاہم انہوں نے اعتراف کیا کہ اب تک انہوں نے ہشرات کو نہیں مارا بلکہ مردہ کیڑے مکوڑے جمع کر کے ان سے اپنے شوق کی تسکین کرتے ہیں یہ طالب علم کیڑوں کے بارک آزا کے بھی ماہر ہیں اور ہشریات ان کے لیے جنون کا درجہ رکھتی ہیں کالج کے بعد رائل بیلجین انسٹیٹیوٹ آف نیچرل سائنس میں کام کے دوران انہوں نے کیڑے مکوڑوں سے نئے کردار بنانے پر کام شروع کیا اب ان کا زخیرہ وسیح ہو چکا ہے اور لوگ ان کے کام کی تعریف کرتے ہیں یہاں تک کہ انہیں مردہ دتلیاں جہاں سے بھی ملیں وہ لے لیتے ہیں اور ان کے آزا کو فاضل پرزاجات کے طور پر استعمال کرتے ہیں لیکن یہ کام بہت محنت طلب اور سبرازمہ ہے ایک فن پارہ بنانے میں کئی دن بھی لگ جاتے ہیں البتہ ہر کردار میں آہری تاریہ صلاح کسرت سے لگائی جاتی ہے تاکہ دیو مالائی کرداروں کو ایک سیدھا رکھ دیا جا سکے آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائی گا آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھی موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں